نون لیگ سے اتحاد سے پہلے پیپلز پارٹی نے ہم سے رابطہ کیا تھا پی ٹی آئی راہنما شیرف ظلمروت کا دعویٰ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی پیپلز پارٹی سے کہا ہے کہ ہماری جیتی نشستیں واپس کی جائیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ قانون کا راستہ اختیار کر کے سیٹے واپس لیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں نئی تجویز پر چیئرمن پی ٹی آئی سے کل بات کروں گا نواز شریف نے وزارت اسمہ کا اہدہ چھوڑا ہے سیاست نہیں مریم نواز کا ٹویٹ کہا نواز شریف اگلے پانچ سال نہ سربھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے نواز شریف الیکشن مہم میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے مورلل ٹاؤن لاہور میں مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس نواز شریف اور شباز شریف میں مشاورت مکمل پچیس رکھنی وفاقی کابینہ کی تشکیل قائم کا چہدری شجاعت حسین سے مسلم لیگ زیاق کے صدر اجاز الحق کی ملاقات چہدری شجاعت نے حکومتی اتحاد کا حصہ بننے کی دعوت دے دی میڈیا سے گفتگو میں چہدری شجاعت نے کہا اجاز الحق نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پی ٹی آئی سے بھی رابطہ ہو جائے گا اجاز حلق نے کہا ہمارے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ملک کے حالات ایسے ہیں سب کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہے قومی اسمبلی کا اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں ہوگا نو منتخب ارکان قومی اسمبلی کے نوٹفیکیشن کا اجرہ بیس فروری تک مکمل ہوگا نوٹفیکیشن اجرہ کے بعد تین دن کے اندر مقصوص نشستوں کے تائین کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ میں دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگرمیوں کی خلاف کیس کی سما چیف جسٹس فائز عیسہ نے ریمارکس دیئے دی ایچ اے کو دی گئی زمین پر شادی ہالس پن گئے یقین دہانی کرائیں کہ کوئی دھندہ نہیں کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا تمام اداروں کو اپنے منڈیٹ میں رہنا ہوگا اٹرنی جنرل نے کہا اصول یہی ہے کہ سب اپنا اپنا کام کریں چیف جسٹس نے کہا سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی ملی بھگت کے علاوہ غیر قانونی تعمیرات ممکن نہیں جسٹس محمد علی مظہر بولے پانچ منزلہ بیلڈنگ بنتی رہی تب مطروقہ املاک بورٹ تماشای بنا رہا اسلامباد ہائی کورٹ میں اینے ایک سو اٹھائیس لاہور سے اونچوہدری اور اینے گیارہ سوات سے امیر مقام کی کامیابی کا نوٹفیکیشن قرار دینی کی درخواست و پرسامات چیف جسٹس آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کو نوٹیز جاری کرتے ہوئے کل تک جواب طلب کر دیا سارفین پر بجلی بم گرے گا یا نہیں بجلی مہنگے کرنے کی درخواست پر سمات مکمل نیپرا نے آئندہ سمات میں ڈسکوز کے سربراہان کو طلب کر گیا شرمین نیپرا نے کہا مجھے درخواست دے کر مایوسی ہوئی بغیر تیاری کے لوگ آئے ہیں اگر سی ای او نہیں ہو تو با اختیار افسر کا ہونا لازمی ہے سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اصلاح سرکار نے کمیٹی کا گیس کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاز سینٹر سادیا اباسی نے کہا گیس کا بل ایک ایک لاکھ روپے تک پہنچ گیا عام آدمی کے لیے گیس کا بل بھرنا مشکل ہو چکا سینٹر کامل علی آغا بولے آئی ایم ایف کے دباؤ پر گیس اور بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں سلیم مانڈوی والا نے کہا گیس کے قیمتوں میں اضافے کا وزارت خزانہ سے کوئی تعلق نہیں آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کی تجویز تیار تمام بجٹ دستاویزات کو مئی دوہزار سوہبیس کے آخر تک حتمی شنگل دینے کی تجویز قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس مئی کے دوسرے ہفتے میں ہوگا اور غیر ملکی شہریوں کو پاکستانی جالی پاسپورٹس کے اجرا کا معاملہ سعودی حکومت کے بعد برطانوی حکام نے بھی سار سے زائد مشکوک پاسپورٹس پاکستانی حکام کے حوالے کر دیئے ذرائع کے مطابق غیر ملکی شہری پاکستانی امیگریشن ڈیٹا میں رد و بدل کروا کے جالی پاکستانی پاسپورٹ کا استعمال کر کے برطانیہ پہنچے پاسپورٹ آفیس برطانیہ کی جانب سے فراہم کیے گئے پاسپورٹ کے لیمینیشن پیپرز ڈیٹا پیپر جالی ہیں پاسپورٹ اینڈ امیگریشن حکام کی جانب سے تحقیقات جاری